سماجوادی پارٹے کے ورشنیتہ آزم خان گون کے ایک معاملے میں بطور گواہ شاہ جہاپور کوٹ میں پیش ہوئے آزم خان کو کئی بار نوٹیس دینے کے بعد بھی جب عدالت نہیں پہنچے تو شاہ جہاپور مکہ نیا ایک مجسٹریٹ کی عدالت نے اس کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا تھا جس پر بطور ساکشی اپنی گواہ پیش کرنے کے لیے آزم خان کو عدالت آنا پڑا حالانکہ زوران انہوں نے میڈیا سے دوری بنائی رکھا کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا دراصل ماملہ 1995 کے کٹرہ تھانے کا ہے جوہاں آزم خان اتر پردیش کی سہکاریتہ منتری تھے اس سمیں 28 اپریل 1995 کو لخنوں سے رامپور جاتے وقت آزم خان نے دھانا کٹرہ علاقے میں اچانک ایک سہکاری سمیتی کا اوچک نرکشن کیا تھا جہاں پر بڑی تعداد میں یوریا خات کے سٹاک میں کمی پائی گئی تھی اس کو لے کر آزم خان نے جوانچ کی آدیش دیئے تھے اسی ماملے کو لے کر کسان سیوہ سہکاری سمیتی کٹرہ کے تدکالین پرابند ندیشک رام بابو گپتہ کے خلاف کورٹ میں چارٹ شیٹ داخل کی گئی تھی تو وہیں مقدمہ مکھ نیایک مجسٹریڈ شاہ جہاں پر کی عدالت میں ابھی تک لمبیت ہے پر سائکاریتہ منتری تھے تو اس وقت لخنوں سے رامپور جاتے وقت انہوں نے تھانا میرانپور کٹرہ میں ایک سائکاری سمیتی کا اوچک نرکشن کیا تھا تو اس وقت اس میں انیمتتائیں پائی گئی تھی اور چار کٹرہ یوریا بھی کم پایا گیا تھا تو اس کے بعد یہ وہاں برے لی گئے انہوں نے وہاں ادھیکاریوں کو نردیش دیا اور ادھیکاریوں نے نردیش دینے کے بعد اس پر ایک رام سنگھ یادہ وپر زلہ سہکاری ادھیکاری تھے ان کی ایف آئی آر کے اوپر جو ہے یہ معاملہ درج ہوا رام بابو گپتہ کے خلاف رام بابو گپتہ اس وقت سچی پیروند ندیشک تھے سمیتی کے اور یہ معاملہ دھارہ چار سو نو آئی پی سی کے تحت درج ہوا تھا مقدمہ سی جیم شاہدنپور کی عدالت میں ویچاروں میں چل رہا ہے اس میں دو گواہوں کی پہلے مرتوی ہو گئی ہے پی ڈبلو ون اور پی ڈبلو ٹو کی اور اسی میں آج پی ڈبلو ٹری جو کہ پرسکوٹنگ ویٹننس ہوتا ہے اس میں محمد آدم خان جو ہے وہ آج گواہی دینے کے لیے سرکار کی طرف سے پیش ہوئے ہیں اور ان کی گواہی چل رہی ہے اور گواہی ہونے کے بعد جو ہے اور معاملہ آگے چلے گا کتنے کروڑ کا لاکھوں کا تھا یہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا معاملہ چونکہ سب جوڈیس ہے اس لیے میں نے پوری بات یہاں سے باقاعدہ سمبن گیا تھا بیلی بیل وارین گیا تھا جس کے اوپر وہ یہاں پر دوبارہ آ کے پیش ہوئے ہیں آج اور اسی کے سمبن میں آج گواہی دے رہے ہیں یہ معاملہ 1995 کا ہے 1995 کا معاملہ ہے دھارہ 409 ای پی سی کا ہے تھانہ میرانپور کنٹرا میں درج ہوا تھا خاص بات یہ ہے کہ اس موقت میں دو گواہ رام سنگھ اور کدارنات کی موت ہو چکی ہے تو وہیں اب ایک مادر بچے بطور گواہ آزم خان مکھ نے آئے ایک مجسٹریٹ شاہ جہاپور کے عدالت میں کئی بار نوٹیس بھیجا تھا لیکن آزم خان شاہ جہاپور عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے جس پر مکھ نے آئے ایک مجسٹریٹ شاہ جہاپور کی عدالت نے آزم خان کو گیر زمانتی وارنٹ جاری کر انہیں پیش ہونے کا آدیش دیا تھا پنجاب کسٹریٹیوی کے لیے شاہ جہاپور سے نندلال کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد